بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو چودہ اگست مرارے پاکستان ٹک ٹاکر آئیشہ اکرم کا انسیڈنٹ اس وقت پاکستان میں ہار ٹاپک بنا ہوا ہے پاکستان کا پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا ہر جگہ پر یہ واقعہ ڈسکس ہو رہا ہے جب یہ انسیڈنٹ ہوا پوری دنیا کے مسلمانوں نے اور خاص طور پر پاکستانیوں نے اس واقعے کی مضمت کی لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آئیشہ اکرم کی غلطی ہے اسلامی جبوریہ پاکستان میں ایک لڑکی کو اس طرح ٹک ٹاک نہیں بنانی چاہیے ہمارا ایک اسلامی ملک ہے اسلامی ملک میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لڑکی جو ہے وہ سریعہم اپنے جسم کی نمائش کرے لیکن اس کے باوجود لوگوں نے غلط کیا وہ لڑکی کیسی بھی ہے، بہودہ ہے لیکن لوگوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ لڑکی کے کپڑے پھاڑیں ان کو زد عقوب کریں ان کو سیکسولی حراس کریں تو بارحل یہ نہیں ہونا چاہیے تھا تو لوگوں کی ہمدردیاں آئیشہ اکرم کے ساتھ تھی لوگوں نے اس واقعے کی مضمت کی اور پولیس نے لڑکوں کو گرفتار بھی کیا اور ان کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا اور جب نئی تحقیقات سامنے آئیں تو معلوم ہوا کہ آئیشہ اکرم جو ہے وہ بلیک میل کر رہی ہے اور ریمبو جو ہے اس کے بارے میں بھی نئے انکشافات سامنے آئے ان کی جب آئیڈیو لیک ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ بلیک میلر ہیں یہ بلیک میل کر رہی ہیں دیکھیں اورعال ہمارے معاشرے کا ایک نکتہ نظر ہے یعنی اگر آپ جا رہے ہیں ایک مورٹسیکل پر لڑکا اور لڑکی سوار ہیں اور دوسرے مورٹسیکل پر دو لڑکے سوار ہیں ان کا خدا نخواستہ اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو عام پبلک جو ہے وہ جو دو لڑکے ہیں ان کو زدہ کوکانا شروع کر دے گی بغیر انویسٹیگیشن کیے ہوئے بے شک ان بیچاروں کی غلطی بھی نہ ہو یعنی وہ لڑکی کو دیکھیں گے پوچھیں گے کہ آپ ٹھیک ہیں اور یہ دیکھنے میں عام چیز ہے جب ہم کالج جاتے تھے تو ویگنوں پر پسوں پر جو عباش لڑکے ہوتے تھے نا بد کردار وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے وہ دوسروں سے اُلجتے تھے لڑکیوں کو دکھا دکھا کر یعنی ان کے زیادہ ہمدرد بنتے تھے تو میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ لوگوں کی یہ سوچ ہے اور اکثریت کی یہ سوچ ہے کہ لڑکی جا رہی ہے چانس مل رہا ہے ٹھیک ہے اب منارے پاکستان میں جو انسیڈنٹ ہوا بزاتے خود یہ انسیڈنٹ شرمناک ہے اس کی پاکستانی معاشرے میں اجازت نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کہ لڑکی بات کردار ہے وہ غلط کر رہی ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ لڑکے اس کے کپڑے پھاڑیں تو بارہا لوگوں کی ہمدردیاں آئیشہ کرم کے ساتھ تھیں لیکن جب نئے انکشافات سامنے آئے نئے حقائق سامنے آئے تو اب لوگ اپنا مائنڈ بدر رہے ہیں کیونکہ وہ لڑکی جو ہے اس کے بارے میں یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ پہلے بھی ایسی ویڈیوز بناتی رہی ہیں اور اپنی مرضی سے یعنی اس کا یہ کام ہے اور ریمبو اس کا ساتھی ہے یا پارٹنر ہے جو بھی ہے وہ اس کے قصور میں اس کے جرم میں وہ برابر کا قصوروار ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے بعض رہے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آئیشہ کرم اور ریمبو کے درمیان آپس میں کوئی تنازہ کھڑا ہو چکا ہو کیونکہ پیسوں کے معاملے میں آپ دیکھیں نا کہ جب کسی چیز میں پیسہ انوال ہوتا ہے تو وہاں پر لڑائی جگڑے کا امکان زیادہ ہوتا ہے یعنی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے ان لڑکوں سے جنہوں نے ان کو حراس کیا کہ پانچ پانچ راکھ رپیہ ہو سکتا ہے کہ پیسوں کا معاملہ لے کر ریمبو اور آئیشہ کرم کے درمیان کوئی تنازہ ہو چکا ہو نئے حقاق سامنے آئے ہیں نئے انکشافات اور آئے دن نئے چیزیں سامنے آ رہی ہیں میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے دوستو کہ کیا پاکستان میں یہی ایک ٹاپک بات چکا ہے اس میں ہمارے میڈیا کا بھی قصور ہے ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ قابل مضمت ہے نہیں ہونا چاہیے تھا وہ لڑکی اگر کوئی غلط کام کر رہی تھی تو اس کو سزا دیں قانون کے مطابق سزا دیں یعنی اگر کوئی تواف ہے یا کوئی لڑکی بد کردار ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سرے ہم اس کے کپڑے پھار دی جائیں وہ لڑکوں نے بھی تو غلط کیا نا جس نے ایسا کیا تو بہرحال سزا ملنی چاہیے لیکن جس طرح میڈیا اس بات کو وہ بڑے بڑے اینکر جا کر آئیشہ کرم کا انٹرویو کر رہے ہیں اس طرح انہوں نے کسی مظلوم لڑکی کا انٹرویو کیا ہے ہماری عدالتوں میں جا کر دیکھیں کہ کتنے بے گناہ لوگ ہیں جن پر ظلم ہو رہا ہے اور جو کہ ایسے مقدمات جن کے بیس بیس سال سے مقدمیں لگے ہوئے ہیں ان کو انصاف نہیں مر رہا کیا اس میڈیا نے کبھی ایسے مقدمات کو جاگر کیا ہے کیا کسی ایسی بیوہ کے گھر میں یہ گئے ہیں میڈیا والے کہ جس کے شوہر نے اس پر ظلم کیا ہو اس کے بچے چھین لیے ہو یا ہمارے معاشرے میں اور میں کیا کہوں کہ لڑکیوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوتا کیا یہ میڈیا نے ایسے جو جو صحیح جن پر ظلم کیا ایسی چیزوں کو جاگر کیا ہے اب یہ ایک انسیڈنٹ ہوا ہے اور لوگ اس کو ایسے بیان کریں بڑے بڑے انکر جا کر اس کا انٹرویو کر رہے ہیں اب میری ابزرویشن یہ ہے جو میں میں نے جو نتیجہ نکالا ہے کہ یہ ملبا بھی وہ اس ریمبو پر ڈال دیں گے اب یہ میرا خیال ہے ہو سکتا ہے کہ میرا خیال غلط ہو یا میری ابزرویشن غلط ہو جائے لیکن جو معلوم ہو رہا ہے نا کہ وہ لڑکی اور لڑکا یہ دونوں برابر کے ایک سوروار ہیں ان کو صلاح ملنی چاہیے کیونکہ ایک مسلم معاشرے میں ایسی بہودگی ایسی بدماشی نہیں ہونی چاہیے اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے اور عورت کو پردے میں رہنا چاہیے ہم باتیں تو یہ کرتے ہیں لیکن اوہر آل آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کا کیا ہمارے معاشرے کا یعنی آپ دیکھیں کہ نکتہ نظر کیا ہے یا ہمارے معاشرے کا جو عمل کیا ہے گلز کالج کے باہر آپ دیکھیں چھٹی کے وقت کیا حشر ہوتا ہے عباش لڑکوں کا کسی باس میں کوئی لڑکی تنہا چلی جائے اس کو کیسی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے بزاروں میں چلے جائیں کہنے کو تو ہم بڑے اچھے مسلمان بنتے ہیں لیکن ذرا ہماری سوسائیٹی کو نظر دھڑائیں اس میں دیکھیں کیا کچھ نہیں ہو رہا تو یہ منافقت ہے ایک لڑکی اور لڑکا جس طرح زنا بجبر یہ بہت بڑا گناہ ہے اسی طرح زنا بر رضا اپنی مرضی سے زنا یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے اس کو بھی ختم ہونا چاہیے لیکن یہ خونی لبرل محبتی مافیا یہ جو اپنے آپ کو بہت لبرل سمجھتے ہیں یہ زنا بل جبر کے بارے میں تو بہت بیان کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے اور ان کی نگاہوں میں زنا بر رضا جو ہے یہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی اتنا بڑا ہی جرم ہے یعنی اپنی مرضی سے بھی اگر کوئی زنا کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے جرم ہے اس پر بھی سزا ملنی چاہیے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ جو ہے نا یہ اس ریمبو پر ڈال دیا جائے گا اور اس کو سزا ہو جائے گی اور لڑکی پھر جو ہے وہ بری ہو جائے گی حالانکہ سزا دونوں کو ملنی چاہیے اگر وہ بلیک میل کر رہے ہیں یا دونوں کا سورہ تو دونوں کو سزا ملنی چاہیے اب دیکھتے ہیں اگر کیا ہوتا ہے تینکیو فرمچ اللہ حافظ